سلام علیکم ناظرین پاکستان کے وائیڈ بال کے ہیڈ کوش گیری کرسٹن نے پاکستان ٹیم کو اوفیشلی جوائن کر لیا رات کو جب گیری کرسٹن ٹیم ہوتیل پہنچے تو وہاں پر سینئر ٹیم مینجر وہاب ریاض نے گیری کرسٹن کا استقبال کیا اس کے ساتھ ازر محمود بھی موجود تھے کپتان بابرازم بھی بڑے زبردست طریقے سے ملے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چٹ چٹ بھی ہوئی دونوں کے درمیان اور پاکستان کی اوفیشل شرڈ بھی پیش کی گئی اور آج جو ہے گری کرسٹن کی پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ اوفیشلی ملاقات ہوئی یہ پہلی براہ راز ملاقات ہے جو کہ گری کرسٹن کے ساتھ ہوئی لیکن ملاقات تو ہوتی رہتی ہے سب سے جو مین پوائنٹ ہے کہ گری کرسٹن کو چیلنجز کون کون سی ہوں گے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ آ رہا ہے پاکستان کا اور اس سے پہلے انگلنڈ کے خلاف جو سیریز ہے وہ گری کرسٹن کا پہلا جو ہے وہ امتحان ہوگا کیا یا گری کرسٹن اس امتحان کو کیسے پاس کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی گری کرسٹن آئی پیل میں پوچنگ کر کے آ رہے ہیں تو ڈیفینٹلی انڈین ٹیم کا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پر انڈین پریئرز کیسے کھیلتے ہیں لیکن جہاں پر سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہے انگلنڈ کی کنڈیشن میں پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے اور یہاں پر پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کچھ اتنا اچھا نہیں رہا تھی اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں تو جو چیلنجز ہیں سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گری کرسٹن جس طرح کی کرکٹ کیلئے جانے جاتے ہیں دوہزار گیارہ میں آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کے ہی ہی ہیڈ کوچ تھی گری کرسٹن اور انڈیا کو انہوں نے چیمپین بنوایا کس طرح چیمپین بنوایا سارے جانتے ہیں کہ انڈیا بھی سیم اسی طرح سی کرکٹ کھیلتا تھا جس طرح کی آج کل پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے اگریسیف کرکٹ نہیں ہے اٹیکنگ کرکٹ نہیں ہے تو اب جب گری کرسٹن کی پہلی آن لائن میٹنگ ہوئی دی پاکستان ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ تب بھی گری کرسٹن نے یہ میسیج دیا تھا پاکستان ٹیم کے پلیئرز کو کہ اگریسیف کرکٹ کھیلنی ہے یقینی طرح پر آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں پاکستان ٹیم سے ہمیشہ میں نے دیکھا کہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر بھی لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سٹرائک ریٹ پاکستان کی ٹیم کا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اب آج کل کی موڈرن ری کرکٹ میں ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ بڑا ایزیلی چیز ہو رہا ہے اب ٹو ہنڈرڈ پاکستان کی ٹیم کب کرے گی یہ بابرازم سے بھی سوال ہوا تھا لاسٹ ٹیم جب بابرازم سے یہاں پر ہی پریس کانفرس ہوئی تھی کذاپی سٹیڈیم میں تو ان سے سوال ہوا تھا کہ آیا پاکستان کب اس طرح کی کرکٹ کھیلے گا گیری کرسٹن تو کہہ چکے ہیں کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیل نہیں ہے اور آئرلینڈ کے خلاف پہلا میچ ہارنے کی بعد اگر آپ کو یاد ہوگا تو گیری کرسٹن کی جانب سے بھی تمام پلیس کو ایک ہی میسج آیا تھا کہ آپ لوگ پرانے ترس کی جو کرکٹ ہیں وہ بھول جائیے گا اب جیسے جیسے موڈرن ڈے کرکٹ آ رہی ہے بیس بول کرکٹ کو آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں جب سے برینڈن میں کلم آئے ہیں ان کی کرکٹ کا ترس ہی چینج ہو گیا ہوئا ہے چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے لیکن وہ اس طرح کھیلتے ہیں کہ جو اپوننٹ ٹیم ہوتی ہے ان کی پر وہ پہلے سے ہی حاوی ہو جاتے ہیں تو یہ جو مین چیلنج ہے اس ٹیم پر وہ ہے کہ ابھی صرف دو دن ہیں بائیس تاریخ کو پاکستان کا پہلا میچ ہونے جا رہا ہے انگلینڈ کے ساتھ اب ان دو دنوں کے اندر اندر گیری کرسٹن ایسا کیا چمتکار لائیں گے کیونکہ ابھی ان کی فرسٹ میٹنگ ہوئی ہے پلیئرز کے ساتھ ان میں یقینی طرح پر شاہین کو تو میسج دے چکے ہیں شاہین نے خود بھی کہا ہے کہ جب گیری کرسٹن نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو جو آپ کی شڑ کے بیک کیوں پر نام لکھا ہوا ہے اس کیلئے نہیں کھیلنا بلکہ یہاں جو آپ نے سٹار سجایا ہوئے ہیں آپ نے سٹار کیلئے کھیلنا ہے تو یہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے شاہین کیلئے کہ شاہین نے خود کہا ہے کہ اس میسج کے بعد ان کے اندر ایک نئی انرجی آئی ہے کہ پلیئرز کو ایک تو گیری کرسٹن نے بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا کہ آپ لوگوں نے اپنے لئے نہیں کھیلنا بلکہ پاکستان کیلئے کھیلنا ہے سیچویشن چاہے جو بھی ہو ایک ٹیم ہو کے کھیلنا ہے ٹیم ہو کے کھیلیں گے تب ہی جیت آپ کی قدم چومی گی اب پاکستان نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے جس طرح سے میں بات کر رہا تھا اب گیری کرسٹن کون سا ایسا فارمولہ لائیں گے کہ انگلینڈ کے خلاف جو کہ انگلینڈ کی ٹیم ابھی بڑا ٹی ٹونڈی کرکٹ کے اندر سپیشلی بڑی ڈینجرس ثابت ہو رہی ہے وہ شروعات سے ایسا اٹیک کرتی ہے اگلی ٹیم کیو پر کہ وہ ٹیم کو پہلے ہی ڈاؤن کر دیتے ہیں تب امید ہے کہ جب سے گیری کرسٹن آئے ہیں وہ ٹیم کو سب سے ایک چیز تو سکھائیں گے کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے آپ لوگوں نے ڈیفنسیف بلکل نہیں ہونا سیچویشن کے حساب سے کھیلنے ہیں بابرازم ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں اور رزوان اگر پاور پلے میں ہم 38 رنس بھی کرتے ہیں یا 50 رنس بھی کرتے ہیں تو ہم سیچویشن کے حساب سے کھیلنے ہیں کہ اگلے دس آور کیسے کھیلنے ہیں جبکہ گیری کرسٹن کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ اس طرح کا فارمولا لے کے نہیں چلتے وہ ہمیشہ شروعات سی پہلے ہی پلیئرز کو بول دیتے ہیں کہ آپ نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے ان کی پاس پلیئرز ٹیلنٹ پاکستان میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے چاہے وہ سائے میوب ہیں آؤٹ آف فارم جا رہے ہیں فخر زمان بھی ہیں افتحار بھی ہیں آپ کے ساتھ آزم خان بھی ہیں یہ تین ایسے ڈسٹرکٹیو پیئرز ہیں کہ کسی بھی وقت پر میچ کا پاسہ پلٹ سکتے ہیں اور یقینی طور پر گیری کرسٹن کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ پاکستان اٹیکنگ کرکٹ کھیلے لیکن دو سال کا کانٹریکٹ ہے پہلا امتیان ہے گیری کرسٹن کا اللہ کرے کہ وہ پہلے امتیان میں پاس ہو جائے تو یقینی طور پر اگر ہم انگلینڈ کو ہرا کر جائیں گے ٹی ٹونڈی ورلکم میں تو پاکستان کی ٹیم کا جو مرال ہوگا وہ کافی ہائے ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ پھر ٹی ٹونڈی ورلکم میں بھی پاکستان کی ٹیم بڑا اچھا پرفارم کرے گی Thank you